نمسکار ون انڈیا ہنڈی میں آپ کا سواگت ہے پشپم پریہ چودری نے کچھ سمیں پہلے خود کی سی ایم امیدواری کا اعلان کر کے بیہار کی راشنیتی میں سنسنی فیلانے کا کام ضرور کیا تھا بگر کیا وہ بیہار کی راشنیتی میں سچ مجھ بدلاف کر سکتی ہیں کیا محض 27 سے 28 سال کی لندن ریٹن پشپم کا سی ایم کینڈیڈیٹ کے روپ میں چناف لڑنے کی خوشنا بچکانی حرکت نہیں ہے پشپم کی پارٹی پلیورنز کے سبھی 243 ویڈھان صفحہ سیچوں پر چناف لڑنے کا فیصلہ کتنا سنجیدہ ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ بینا کسی راشنیتک انوحف کے پشپم چناف کیسے لڑیں گے دربھنگا اور لندن میں پڑھی لکھی پشپم ان سوالوں کی اندیکھی کر بھولی کے بعد سے ہی بیہار کی راجنیتی میں ایکٹیف ہیں لوگ ڈاؤن میں ڈھیل کے توران وہ نے کہیں گاؤں کا تورہ کیا آج بھی گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو اپنے دل کا سطح سے بنا رہی ہیں کیا آنے والے بیہار ویدھان صفحہ چناف میں یہ اثر ڈال پائیں گی جے ڈیو اور آر جے ڈی نے پشپم کو ہوا ہوای بتا کر سیرے سے خارج کر دیا ہے پشپم کے کچھ آلوچک بھی اُبھر آئے ہیں جو ان پر پارٹی کو کورپریٹ کمپنی کی طرح چلانے کا آروپ لگا رہے ہیں لیکن پشپم پریہ ان تمام آلوچناو سے بے پرواہ ہیں ان کی پارٹی کے مہا سچیو اور پورو آئی ایر ایس ادھیکاری انپم سمن کا کہنا ہے کہ پلونس سبھی 243 سیٹوں پر چناف لڑے گی ہم چناف میں سفلتہ حاصل کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں نئے ہوئے تو کیا ہوا ہم تو اتحاص دہرائیں گے مارچ دوہزار بیس میں جب پشپم نے پٹنا کے اخباروں میں فول پیج وگیاپن دے کر راجنیتی میں آنے کا اعلان کیا تھا تب راجنیتی دلوں میں کھل بلی مچ گئی تھی پٹنا کی سڑکوں پر بڑے بڑے ہارڈنگ سی دیکھ کر ہر طرف انہی کی چرچہ تھی چناف کے مین پلئرز جی ڈی او اور آر جی ڈی نے پشپم کو بلکل خارج کر دیا جی ڈی او کے ایک نیتا نے کہا تھا مکھے منتری بننا مزاک ہے کیا کوئی ایسے ہی مکھے منتری بن جاتا ہے کیا یہ مرکھتا پور سوال ہے آپ کو بتا دیں کہ پشپم پریہ کے دادا اوما کانت چودری سمتا پارٹی کے نیتا تھے اوما کانت چودری نے سمتا پارٹی کے ٹکٹ پر انیس سو پیچاندے اور دو ہزار کا چناف تربندہ کی ہایا گھاٹ سیٹ سے لڑا تھا لیکن ہار گئے تھے اوشپم کے پیتا وینوت جودری چیڈیو کے نیتا اور مدھان پریشت کے سطح سے ہیں اس خبر میں پھل حال اتنا ہی تمام اپکیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ مدھان پریشت کے لیے مدھان من آیشت کے لیے مدھان پریشت کے لیے کانون پیشتِ موسیقی